نمشکر آپ لائپ جڑ چکے ہیں نی ایس دیجل ٹی وی کے ساتھ اور میں نرے چودری آپ کو ہردک سواگت کرتا ہوں میں اس سمیں گجنسو روڈ پہ موجود ہوں جو کی بوڑی ٹو گجنسو روڈ ہے اور بلکل لالے آبا کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ آپ دیکھیں روڈ کے ابھی بھی کچھ دن پہلے ہی ریپیر ہویا ہے پر یہ دیکھیں آپ ایک لوہے کی پائپ جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہے اور یہ جو پائپ ہے یہ ہاتھ سے کو نیوتا دے رہی ہے اور کل شام کو مجھے ایک کال آتی ہے جس میں ایک گاڑی چالے کا کہنا ہے کہ کار چالے کا کہنا ہے کہ بھائی صاحب روڈ پہ بلکل پائپ نکلی ہوئی اور میری گاڑی جو ہے اس کے اوپر سے نکلی اور بلکل جو میری گاڑی جو ہے وہ ٹائر بھی لگ لگ سائیڈ سے پھٹ گیا پر بچ گیا میں یہ شکر تھا کہنا چاہتا ہوں کی پائپ باہر آج نہیں نکلی ہے یہ لگوک پچھلے ایک مہینے سے ایسے ہی باہر ہے اب نہ جانے یہ پائپ کون سی ہے کس چیز کی ہے پی اچی کی ہے کیا ہے یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں پر اتنی بات میں آپ کو ضرور کہہ دوں کہ یہ مین روڈ ہے آپ دیکھیں یہ مین روڈ اگر وہاں سے کوئی گاڑی آتی ہے اب یہ دیکھیں آپ ٹو ویلر کوئی آ رہا ہے اگر تھوڑا دن کا سمیں ہے تو وہ سمجھ آئے گا یہاں پر یہ لوہے کی پائپ ہے پر اگر یہ رات کا سمیں ہو تو یہ دکھنا بلکل بھی جو ہے وہ ناممکن ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھیں یہ دیکھیں آپ جس طرح سے گاڑی کراس ہوتی ہے اگر اگر آپ کوئی گاڑی یہاں سے کراس ہوتی ہے تب بھی تب بھی جو ہے ہاتھ سے کو نیوتا دے سکتی ہے کیونکہ اگر آپ کوئی گاڑی یہاں سے کراس کر رہے ہیں اگر آپ ٹو ویلر پہ ہے پور بلے پہ ہے مان لیجئے آپ گاڑی آگے جا رہی ہے آپ اسے کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بلکل یہ سامنے جو پائپ نکلی ہے لوہے کی یہ بہت خطرناک جو ہے وہ ایکسینٹ کروا سکتی ہے اور کچھ نہ کچھ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ابھی یہ روڈ جو ہے وہ نیا بنا یہ بلیک ٹاپنگ جو ہے یہ کل ہوئی ہے یہ بلیک ٹاپنگ جو ہے وہ کل ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ پائپ ویسی کی ویسی جو ہے وہ کھڑی رکھی اس پائپ کو اگر وہاں پر کوئی کام لگے ہوئے تھے تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا کیونکہ یہ جو لوہے کی پائپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی جو نشان جو ہے اس کے اوپر گاڑی نکلی ہو اور یہ کافی ہارڈ پائپ ہے اگر اس کے اوپر ٹو ویلر یا فورڈ ویلر اگر کوئی چڑ بھی جائے گلتی سے تو میں کہہ رہا ہوں گی بری کنڈیشن اس کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے پر یہ دیکھنا چاہیے جو بھی روڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو روڈ بنوا رہے ہیں کونسا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر ہم زیادہ چرچہ نہیں کریں گے پائپ کن کی ہے چرچہ نہیں کریں گے پر اگر میں ہی یہاں سے گر اٹھا کر کوئی پتھر رکھ دیتا ہوں مان لیجیے کسی پتھر کو میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں تو اگر وہ ٹو ویلر کسی پتھر کے ساتھ اکرا کر گر گیا تو پھر میں بھی سوچوں گا کہ شاید یار اس کو رکھ کر میں نے غلط کر دیا پر سب سے بڑی چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے مین روڈہ یہاں پر ستر سے سیسی کی سپیڈ میں گاڑیاں چلتی ہیں عمومن اس سے بھی تیز چل سکتی ہیں اور یہ چیزیں جب آپ نے باہر اور ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر جو ہے وہ گوھر طلب نہ کریں جو اس کو اگر کل ہی مان لیجیے اگر یہ بلیک ٹاپنگ جو ہے یہاں پر ہوئی ہے تو اس پائپ کو باہر نکلوا دیتے اور باہر نکلوانے کے بعد جا کر جو آپ بلیک ٹاپنگ کرتے ہیں مین روڈہ گاڑیاں جو ہے وہ کافی تیز چلتی ہیں جب بھی گاڑیاں آتی ہیں اوورٹیک بھی کرنا پڑتا ہے اس طرف دیکھیں آپ ایک بار دوبارہ سے اس طرح سے گاڑی نکل رہی ہے تو دن کو تو چلیے مان لیجیے اگر کسی کو دیکھ بھی جائے گا کہ یہ گاڑی جو ہے یہاں پر مطلب کی نکلنے کا کوئی چانس ہے تو یہ گاڑی جو ہے یہ مطلب کہ ایکسیلنٹ کر سکتی ہے پر رات کے سمیں جب آپ رات کے سمیں ہوں گے تو اس سمیں یہ بڑا مشکل ہے اس چیز کو سمجھنا کی کیا اس کے اوپر ڈاڑی آپ روک سکتے ہیں کیونکہ رات کو جب آنکھوں میں آگے سے لائٹ پڑتی ہے تو بلکل بھی جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے اور نظر نہ آنے کے بعد جو ہے جو حادثے کو نیوتا دے سکتی ہے اور اس لیے میرا کہنا ہے یہ دپارٹمنٹ جو بھی اس دپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں جن کی جہاں یہ پائپ ہے جہاں یہ روڈ بنا رہے ہیں جو بھی ہیں ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے اور تورنٹ اس پائپ کو جو ہے وہ باہر نکلوا کر باہر نکلوا دینا چاہیے ورنہ یہ حادثے کو نیوتا دے رہی ہے لگاتار یہ حادثے کو نیوتا دے رہی ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے کیونکہ جو عمومن اس روڈ پر چلتے رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا یہاں پر لوہی کی پائپ نکلی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ جو اس روڈ پر چلتے رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا پر جو اس روڈ پر نہیں چلتے ہیں تب ہی کبھار آتے ہیں کسی ریلیٹیوز کے یہاں کسی دوست کے جہاں تو ان کے لیے جی جو لوہی کی پائپ نکلی ہوئی ہے یہ کافی آہ بڑا حادثہ ہے جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور میری اپیل ہے میری گجاریش ہے اپنے چینل کے مادم سے کی اس چیز کو جو ہے وہ جل سے جل وہ جو ہے وہ ٹھیک کر دینا چاہیے تاکہ کسی کوئی بھی جو ہے اس کا کوئی شکار نہ بنے کیونکہ لگاتار یہاں پر رات بر اگر بات کروں تو رات بر یہاں پر گاڑیاں چلتی رہتی ہیں پر ڈپارٹمنٹ کی بھی گاڑیاں شاید یہاں سے نکلتی ہوں گی یہاں سے سبھی جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کی بھی گاڑیاں نکلتی ہوں گی پر کوئی بھی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ گور طلب نہیں کر رہا ہے اور اینیس ڈیوی کے مادم سے میں آپ کو صرف ایک روکیس کرتا ہوں کہ جل سے جل جو ستانیے کارپوریٹر ہیں ان سے کرتا ہوں کہ اس چیز کو جو ہے جل سے جل جو ہے وہ ریموو کروایا جائے ایس ڈیوی جہنجہ بھارت جہ جمو ملوو کریں گاڑیاں ملوو کریں گاڑیاں ملوو کریں گاڑیاں ملوو کریں گاڑیاں موسیقی موسیقی